اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید نیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیال سے دنیا اور آخرت میں عجر ملتا ہے مجودہ حالات میں ہر شخص کو اپنی بسات کے مطابق لاک ڈاؤن سے متاثر افراد کی بارپور مدد کرنی چاہیے ان خیالات کا اظہار سابق امیدوار صبح اسمبلی چوری علی وکیل خان نے مجدشتہ روز چار ہزار مستحق افراد کے گروں کی دلیز تک راشن کی تقسیم کے لیے منقد ہونے والی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر محمد اسلام مغل، چوری محمد شفاق سرویہ، لالا شاہل یونس انساری، رانہ محمد اسمان، میا افتحار احمد، شیخ مشتاق احمد، بشارت علی مغل، رانہ محمد ارشد احوانڈو، چوری فلک شیر ویرک، عبدالجبار گجر اور موززین لاکہ کی بریتدال موجود تھی انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گریب مجدور ساب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں سنت و تجارت، حراول دستے کا کردار ادا کرنے والے مجدوروں کی مدد کریں تاکہ ان کی مالی مشکلات کام ہو سکیں انہوں نے کہا کہ ملک ملکی تمیر و ترقی میں ہمارے مزدور اور میند کاشبائیوں کا بڑا اہم کردار ہے اس موقع پر ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے کیمرائمین شیخ بلال جمیل کے ساتھ رانہ محمد ناصر باب پاکستان نیوز چینل کامو کی